گوڑی ونگ ایوری ون میں ہوں فخر یوسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت فخر ڈیبیٹ ویت فخر میں آج ہم لوگ بات کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی مختلف چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ابھی دو دن پہلے پاکستان کے علاقے میاچنو میں جو ڈسٹک ہے وہاں پہ ایک آبجیکٹ گرہ بقول ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل جو افتخار بابر صاحبے انہوں نے لازٹ نائٹ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی آبجیکٹ گری ہے اور that's like a missile تو کیا چیز تھی کیوں یہ ہوا اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے انہوں نے مختلف اینگلز پہ بات کی اور آج فورن آفیس آف پاکستان نے باقاعدہ جو نازم العمور ہے انڈین ہائی کمیشن کے ان کو بلائے گیا اور ان کے سامنے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا آج خیر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا is it possible کہ یہ مزائل غلطی سے کسی اور جگہ اس طریقے سے جا سکتا ہے یا نہیں تو the most senior defense analyst are joining me in this show یقینا آپ سب ان کو جانتے ہیں ہندوستان سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائر راج کا دیان صاحب پاکستان سے جو ہمارے سینئر defense analyst بغیرے ریٹائر سید نظیر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے دونوں کو بارڈر کے اس پار اور بارڈر کے اس پار دونوں کو شکریہ کہوں گا کہ انہوں نے شو کو جوائن کیا جنرل صاحب آپ سے سٹارٹ لوں گا آپ بھی اس defense کے ایکسپورٹ ہیں اور بغیرے ریٹائر صاحب بھی ہیں اس طرف press conference ہوئی اور کہا گیا کہ کوئی object آیا ہے کچھ جنرلس نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ super sonic ہے یہ وہ ہے خیر ایک الگ چیز ہے تو یقینا کوئی ایسی چیز تھی کہ وہاں سے دو سو یا ڈائی سو کلومیٹر distance گور کرتی ہے اور پاکستان کے area میں گرتی ہے سر کیا چیز ایسی ہو سکتے کیا کوئی by mistake یا ویسے ہی کہہ سکتے ہیں مطلب شرارت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بچے تو نہیں ہیں دونوں طرف دونوں ایک بڑی professional armies operate کرتی ہیں بارڈر کے دونوں طرف کیا چیز ہے کیا مسئلہ ہے یہ جو کل جنرل بابر صاحب نے اس کے اوپر بات یہ سوال مجھ سے فکر جس یا سر یا سر یا گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ میں نے یہ خبر پاکستان میڈیا میں ہی پڑھی ہے کہ ایک ہمارا مسائل جو پاکستان کہتا ہے شاید ہندوستان سے آیا ہوگا جو بارہ کلومیٹر کی اوچائی پر سوپر سونک مسائل قریب ساڑھے تین منٹ یعنی دو سو چار سیکنڈ جو ریپورٹ آئی ہے پاکستان کی air space میں رہا پاکستان کے air defense system نے اس کو pick up کیا اور پھر یہ مسائل لینڈ کیا تو زمین پر it was unarmed کوئی damage ہوا ہے لیکن کوئی explosion نہیں ہوا میرے پاس دین سوال اٹھتے ہیں پہلے بات آج کل دنیا کے سیٹیلائٹ پورے space میں گھوم رہے ہیں اگر ایسی مسائل flight ہوتے اس کو foreign pick up کیا جاتا تو یہ کیا بات ہے کہ کسی world media میں report نہیں آئی ہے صرف پاکستان میڈیا سے آئی ہے دوسرا اگر یہ ساڑھے تین منٹ تک پاکستان کی air space میں تھا جو کہ violation تھی تو پاکستان نے اس کہ لیں گے کہ یہ live missile ہے armed missile ہے تیسری بات جو آپ نے سرسہ ایک جگہ کا نام لیا ہے جو کہ border سے ایک سو چار کلومیٹر دور ہے مجھے نہیں لگتا کوئی ملک خاص کر اندوستان جیسا بڑا ملک اپنے missile border کے اتنے نزدیک رکھے گا جہاں وہ زمین پر رکھ رکھے والریبل ہو جائیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے کوئی misunderstanding ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ خبر جو پاکستان میڈیا پاکستان کی آرمی کے سپوک پرسن نے بتایا ہے یہ اس میں کوئی سچائی ہے اوکے جنرل صاحب یہ والی بات جو جنرل راج قادیان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی سچائی نہیں اس میں باقاعدہ ایک جو ایک ایئر وائس مارشل تھے جنرل ایئر وائس مارشل زیا صاحب انہوں نے اس کے اوپر بات کی اور باقاعدہ ایک میف دکھایا کہ کہاں پہ یہ چیز گریو اور اس کی ویڈیوز آئی سر آپ کتنا اگری کرتے ہیں جنرل بابر صاحب کی بات سے اور جنرل راج قادیان صاحب کی بات سے کیونکہ آپ دونوں ڈیفنس کیے تو زیادہ بہتر اس پر بات آپ لوگ کر سکیں دیکھ لو جنرل صاحب گوڑی وننگ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنس قسم کے حالات ہیں تو ایسے حالات میں دونوں طرف پر میزائل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور سپیشلی دونوں کے درمیان ایک معایدہ بھی ہے جس کے اطاعت آپ اطلاع دیتے ہیں دوسرے ملک کو سیونٹی ٹو آرز پہلے تھی کہ ہم نے کوئی ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کی فلائی پات کونسی ہوگی تک کیونکہ کمرشل جہاز بھی ہوتے ہی اس علاقے میں دوسری بات کی انسیڈنٹل کوئی ایسی اسکالیشن نہ ہو جس سے غلط فہمی پیانا ہو اور کوئی جنگ کا خطرہ بگ جائے تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ابجکٹ تھا موس پرابیبلی جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ براموس میزل جو کہ انڈیان آرمی میں ہے وہ انہوں نے ڈاکٹ تیا بہت فرسے سے دو ڈکٹ سے زیادہ اس پر کام ہو رہا تھا اور ابھی ان کے نیوی کے پاس بھی ہے ائر فورس اور پلس گراؤن پر بھی یہ جو فائر ہوا ہے اس نے انیشنل فورس تو انڈیا میں لیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس نے نائنٹی ڈگری ٹان لیا ہے وہ ٹان جو لیا ہے وہ پاکستان کی طرف آیا ہے اور پاکستان کے ائر سپیس میں اتنا ٹریول کرنے کے بعد گرائے اب ہم جب براموس کو دیکھتے ہیں اس کے سگنیچرز کو یا پیری میٹرز کو تو اس میں دیکھ لو کہ تقریباً دو سو نوے کلی میٹر اس کا رینج ہے دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ تقریباً فیفٹین کلی میٹر تک ہائی پر جا سکتا ہے جو کہ اس پیری میٹر میں یہ ہے تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو بس میں وار ہیڈ نہیں ہوتا نہ کنننشنل اور نہ انکنننشنل اب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی وار ہیڈ نہیں ہی تھا چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس نے جو راستہ ایڈاپٹ کیا ہے اس کے دو حجوات ہو سکتے ہیں میں ایک آردہ طالب علب جو سٹریٹیجی اور آدروائز ٹکنیکل افیرز کا ہوں سپیشلی میزائلز کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے میزائلز ہیں ایک میزائل تو یہ ہے کہ انٹر بالیسٹک میزائل ہوتا ہے اس کو آپ ایک ٹارگٹ دیتے ہیں اور وہ اپنا راستہ اس کو فیل کر دیتے ہیں اور پھر فائر اینڈ فائرگٹ وہ نکل جاتی ہے دوسری بات کروز آ جاتی ہے جب کروز کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کا جو کورس ہے وہ آلٹر کر سکتے ہیں جب آپ اس کو آلٹر کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا امکان ہے ایک امکان تو یہ ہے کہ یا تو میزائل اس کمانڈ کو ایکسپٹ نہیں کرتا کوئی فارٹ ہو جاتا ہے اس میں اور اس کی وجہ سے وہ سٹریر میزائل ہو جاتا ہے رڈر لیس ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا کورس خود متعین کرتا ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا اور لگتا یوں ہے کہ انہوں نے فائر کیا تھا کیونکہ دونوں کی بلکن کے درمیان یہ ہے کہ چالیس کلی میٹر سے ستر کلی میٹر کے درمیان کوئی ٹیسٹ اگر کرے گا تو اس قسم کی اطلاع بھی ہو گیا اور پلس اس کو خطری کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا جبکہ سرسہ جو ہے وہ جنرل صاحب نے بتایا کہ تقریباً ایک سو چالیس کلی میٹر کے لگ بگ کے فاصلے پر ہیں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ پھر جانبوج کر کیا گیا اس کا کورس چینج کیا گیا تو کورس چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح جنرل صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ پاکستان کے ریسپانس کو چک کرنا چاہتے تھے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آپ اس قسم کے ایکسپریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جو ملک ہے جہاں پر آپ اس کو بیج رہے ہیں اس کا ریسپانس کیا ہوگا آیا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں یا نہیں ایک چیز دوسری بات کہ ان کے پاس اس کا توڑ ہے کوئی مزائل اس کے پیچے آئے گا اس کو گرائے گا یا کوئی ائرکرافٹ آئے گا تیسری تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا تو آپ کو کچھ انٹیلیجنس انفارمیشنز مل جاتے ہیں دوسرے ملک کے بارے ہیں جو اسٹائل کنٹیور اور چوتھی بات جہاں پا یہ گرہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا fuel آلماس ٹو نائنٹی کلیمیٹر یا ٹو ٹو ٹونٹی کلیمیٹر تک ہوتا ہے چالیس کلیمیٹر رینج ہوتا ہے اس کے بعد خود و خود پر گر جاتا ہے لیکن پھر اس کی ویلاسٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور جو یہ براموز ہے یہ تقریباً 3 میں کہتے ہیں کہ وہ بھائی پرسانک ہے تو یہ جو پیرمیٹرز ہیں اس میں براموز بالکل فٹ ہوتا ہے اور جو اس کی تریجنٹری ہے اس کا جو فلائٹ پاتھ ہے اور اس کا جو دیوریشن ہے اور یہ پورا ٹائم انہوں نے کتنا دیا اور کس پیٹ سے آیا جنرل صاحب کو میں چھوٹے چیز جنرل صاحب کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سورت گرڈ سے یہ لانچ ہوا اور یہ سکس فورٹی تری پہ ہے سکس فورٹی تری پی ایم پہ یہ لانچ ہوا اور سکس فورٹی تری پہ اس نے لینڈ کیا ہے یا یہ گرا ہے پاکستان کے علاقے میں اچنو کا ایک قصبہ ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پہ اور ایک سکوڈ سٹورج تھا اس کی بیلڈنگ تھی کچھی سی اس کے اوپر یہ گرا ہے یہ اس کی اور جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو ریپورٹ نہیں کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں تو سر ٹی آر ٹی وائس آف امریکہ آہ دہ ہندو آہ دہ واشنگٹن پوسٹ آہ اور آہ نیچے بلومبرگ یہ سر وہ والے میں بتا رہا ہوں آہ آہ اچھا آہ ڈسپیچ نیوز ڈسٹ نے کیا یہ وہ میڈیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا مختلف سٹورجز کے اوپر امی ہیں لیکن جنرل صاحب ایک چیز آہ اور بھی ہے آہ رات کو جنرل بابر صاحب نے ایک بات کی آہ کہ اگر ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی سے آیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وہ ٹیکنالوجیز اچھی نہیں ہے کہ وہ آہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے انگائیڈڈ میزائل جس کو کہا جاتا ہے یقینا ایک سوپر آہ ایک جسے کہتے ہیں نیپلیئر پاور ہے ہندوستان آہ اس کے علاوہ آہ 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 تیکنالوجیز ہے ان کے پاس روشین بھی ہے اب کوش ایدھ بھی ہے امریکن بھی ہے آہ آہ فرنش تیکنالوجیز بھی ہے تو سر اس سے کیا مطلب لیا جائے اور ایک بات اور چھوٹ سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر اتنا بڑا جھوٹ اگر جنرل بابر افتخار سابق مو Mmmm تو سر is it possible 2022 میں کہ آپ دنیا کی میڈیا کے سامنے اس طرح کی بات کر سکے اور کہیں کہ نہیں یہ کل کوئی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو مطلب آرمی کی کیا credibility ہو جائے گی پاکستان آرمی میں بات کر رہا ہوں جنرل بابر کے ایک responsible person ہے کیسے اتنا سر بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا فکر جو آڈیو میرے کو آ رہا ہے جو پورا clear تو نہیں ہے دیکھئے بھارت دونوں پہلے تو بھارت اور پاکستان دونوں اور اس دیسے دونوں نیوکلئر پاور ہیں دونوں کے بیچ میں انڈرسٹیننگ ہوتی ہے یہ گلتی سے بھی کوئی ایسا کام نہیں ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے اور ایک مسائل فائر کرنا تھا ایک بہت بڑی بات ہے یہ تو بہت بڑی ایک irrational ایکٹ ہوگا اگر ہوا ہوتا تو دوسرا بھارت مارز پر پہنچا ہوا ہے تو یہ ماننا کہ ایسی تکنالوجی ہے جو غلطی سے فائر ہو گئی یا کہیں ایسے ایریا میں گر گئی جو کہ کوئی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی target value نہیں ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے دوسرا اگر test fire بھی ہوگا تو ہم تو eastern coast پہ کرتے ہیں سمدر میں کہ جاتے ہیں test fire یا north korea کے ایک مسائل فار ہوتا ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے ہم تو آسکل ٹیلی ویجن سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ رشیہ اور یوکرین کے لڑا ہی چل رہی ہے میں نے ایسا کوئی سماچار یا خبر نہیں پڑی سوائے آپ نے تو لنک پیجا تھا اس میں اس میں کوٹ کیا ہوا شاید وی او اے کو بولا اس میں یہ واشنگٹن پوسٹ یا نیو یورک ٹائمز تو کوٹ نہیں کیا صرف وی او اے لکھا ہے جو کہ ریڈیو وائس او امریکہ ہوتا تھا ابھی بھی ہوگا شاید تو یہ مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں نے اعتراض کیا ہے ہمارے ہائی کمیشن کے جریحے جو اوفیشل چینل ہے تو بھارت اس کی تحقیقات بھی کرے گا اگر اوفیشل چیلنس ہے اور اس کا جواب بھی ملے گا لیکن ایسے ملٹری مائنڈ یہ ماننا کہ ایک سو چار کلومیٹر جو آپ نے کہا ہے جو لوکیشن اس کی سر سے بتائی یہ جو بورڈر سے ایک سو چار کلومیٹر ہے اتنی دور پہ تو کمانڈو ریڈ بھی ہو سکتے کون اپنے سٹیٹسک مسائل وہاں رکھا گیا جو سوپرسونک ہیں بلکہ ابھی تو آپ آئیپرسونک کہہ رہے ہو تو ساؤنڈ سے بھی پانچے گنا زیادہ سپیڈ ہو سکتی ہے تو یہ کوئی نے کوئی غلط سہمی ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جان کے آپ ٹینچن بنانا چاہتے ہو لیکن اس میں ضرور کوئی غلط سہمی ہے بھارت کوئی ٹیسٹ مسائل کا پسچم کی طرف نہیں کرتا مغرب کی طرف ہم تو ایس کی طرف کرتے وہ بھی سمدھر میں جیسے مسائل ساری دنیا کرتی ہے ایک دن دنیا کو پتا لگ جاتا ہے ہم کوئی ناؤنس کرتے ہیں تو یہ ماننا کہ یہ کوئی ایسا مسائل غلطی سے فائر ہوا ہو جو لکیلی انعام تھا ہم نے مسائل ویس کی طرف بھیجنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے آج کے دن کیا مقصد ہو سکتا ہے میں نہیں لگتا ہے اس میں غلط فہمے کہلا اور کوئی سچائے ہو سکتی ہے اچھا بریگرلر صاحب آپ اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ جو جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ مطلب بتایا جاتے وہ آپ نے پہلے ذکر بھی کہہ دیا جب پہلے آپ سے سوال میں نے پوچھا تو آپ نے کہا اور یقین انکل جنرل بابر صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم کرتے یا ادوستان کرتے دونوں ایک دوسرے کو انفارم کرتے ہیں کیونکہ یہ جہاں سے یہ مزائل گزرا ہے دو ایئر ویوز دو ایئر ویوز ہیں وہاں پر ایک آنے کے لیے اس ریجن میں یا اس ریجن کو کروس کرنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے جس میں ڈومیسٹک فلائٹس بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ اس کے انٹرنیشنل فلائٹس بھی فلائنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر سے یہ مطلب جو جنرل صاحب بتا رہے کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹوئنٹ سیون فیبرری کو بھی ہم نے یہی مطلب ہم نے سنا تھا ہندوستان نے کلیم کیا کہ جی ہم نے آپ کا ایف سکسٹین گرایا ہے اور اس کے بعد ایسی کچی نظر نہیں آئی اور ایون امریکن اس کمپنی نے کہا کہ نہیں پاکستان کے بعد جتنے ایف سکسٹین تھے وہ پورے ہیں کیونکہ وہ اس کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو سر یہ والی غلط فہمی واقعی ایسا ہے یا مطلب جنرل صاحب یا ہندوستان اس کو مانتا نہیں ہے اور کیا مطلب آپ اپنا جو ہے اینالیسز دیکھ لو جہاں تک اس کے قسم کے ٹسٹ کا تعلق ہے تو ٹسٹ کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے اور کبھی فیل بھی ہوتا ہے جنرل صاحب جو کہتا ہے کہ ہم مارس پر پہنچے ہیں بے شک آپ کے پہلے بھی جو آپ نے ٹرائی کیا تھا تو آپ کے راکٹ سوڑر ہی اگر گئے اس کے علاوہ انہوں نے کافی بیزائلز بھی جو مختلف مراحل میں تھے وہ فیل بھی ہوئے ہیں اس طرح جو امریکہ بھی کوئی مشن بیجتا ہے تو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ فیل ہو جاتا ہے تو ٹکنالوجی میں ہنڈڈ پرسن ایکوریسی ان ہنڈڈ پرسن ریلائیبیلیٹی یہ نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو تھا تو بلکل اس کا روح بلکل پاکستان کی طرف انیشیل نہیں تھا لیکن اس کے بعد نائنٹی ڈگری اس نے اپنا پورس چینج کیا ہوا ہے اور مغرب کی طرف آیا ہے یہ بھی مطلب ہے کہ جو فکچوال پوزیشن ہے ہم اس کو ڈائیگریس نہیں کر رہے ہیں تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک سو چار کلی میٹر پر تو جنرل صاحب خوش ملٹری آدمی ہے میں سمجھتا ہوں اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ آپ نے اپنے میزائل سسٹم کو کتنے ڈپ پر رکھنا ہوتا ہے اور آپ نے دشمن ملک کے کون سے جگہ کو کون سے ٹارگٹ کو کتنے فاصلے پر انگیج کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ نے خود اپنے میزائل سسٹم کو بھی ڈپ دینا ہے تاکہ دشمن اس کو نہ بڑھائے اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی رینج دیکھتی ہے کہ اس کے ذریعے میں کون سا علاقہ گھٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہم پیاں چنو اور اس کا وہ دیکھتے ہیں تو رائٹی یہ براموس ٹو نائنٹی یا ٹو ٹری ٹونٹی اس کے رینج میں وہ آ جاتا ہے چونٹی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کے جو تجربے ہوتے ہیں وہ جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس میں وار خیڈ نہیں ہوتا نکنونشنل اور نانکنونشنل لیکن البتہ اس کے مقاصد حاصل کیا جا سکتے ہیں ایک میسیج دینا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نئے میزائل جس کی رینج یا جس کے پیرمیٹر یہ ہیں اب وہ اس میں براموس میں دو چیزیں بھی ہیں ایک چیزیں ہی ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کنکی انیشنل بوستنگ جو ہے وہ سالڈ راکٹ سے ہے اور اس کے بعد جب اس کو ڈیٹیج کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا فیول آ جاتا ہے سیکنڈ سٹیج والا تو سیکنڈ سٹیج میں پھر وہ فائر اینڈ فارگٹ ہو جاتا ہے تو شاید یہ اس کے جو ابھی وہ سپانٹم اس پر ہوگا اس کی ریورس انجینئرنگ ہوگی تو ہمارے انٹیکنیشنز ہماری انجینئر اس کو پروو کریں گے کہ it's exactly true or it's exactly fit in the configuration of بڑا موس فلانا 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 یہ سب چیز ہو سکتا ہے آج کل تیسرا جہاں تک سٹیلائٹس کا تعلق ہے سٹیلائٹس کے ایمیجز بھی آ جائیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے چینل نے بہت سارے نیٹ ورنٹ نے اس کو ریپورٹ بھی کیا ہے اب انڈیا اس پر کیوں خاموشے یہ ایک میسٹیریس اور یہ آیا یہ انٹینشنل تھا تو پھر تو باقیدہ طور پر ان کو یہ جو ڈیمارچی ہوئی ہے اس کی وہ بھی صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فلائر تھا ٹکنیکل فلائر تھا تو اس کی باقیدہ محاصل کرنی چاہیے کیونکہ اس قسم کی چیزوں سے پھر اسکلیشن بڑھتا ہے اور پھر دونوں نیوکلئر آم کانٹریز ہیں تو پھر ایکسیڈنٹس کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے آخر میں اس کے اوپر تو بات ہو گئی ہے مجھے بھی کافی حد تک آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے پتا چلا جنرل صاحب کہہ رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا آپ کہہ رہے کہ ٹیکنیکل چیزیں آپ نے بتا دی اور بہت اچھا تھا کیونکہ سے پہلے میں نے اس کے اوپر ایک شوک کیا تھا اور میں نے اپنی ویورز کو بتایا تھا کہ جب ایکسپرٹ اس کے اوپر بات کریں گے تو زیادہ وزن رکھے گی وہ بات تو یقینا آپ دونوں ایکسپرٹ ہیں اس پیوٹ کے جنرل صاحب آپ سے آخری ایک سوال یوکرائن وار کے حوالے سے اس وقت ایک بڑی خطرناک قسم کی جنگ چڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے مطلب اندوستان پاکستان کا کیلے مسئلہ نہیں ہے بلکہ یورپ ہے امریکہ ہے کیننڈا ہے اور تقریبا ایمپیکٹ بھی پوری دنیا میں ہمیں نظر آنا ہے اس وقت آہ از از ای جنرل آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں کہ کیا سٹانس ہے ہندوستان کا آہ اس جنگ کے حوالے سے اور کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مطلب یہ شارٹ آہ مطلب ٹائم میں اینڈ ہو جائے گی یا یہ لانگ ٹرم چلنے والے دیکھیں پکر جی مجھے پاکستان کا نہیں پتہ کس کے کنٹرول میں یہ نیوکلیر اتھیار رہتے ہیں لیکن مجھے بھارت کا پتہ ہے ان کا کنٹرول بہت اوپر لیول تک ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی ایک کسی بھی سٹیشن سے مسائل فائر کر سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا کسی بھی ملک میں کنٹرول ہمیشہ ہائی لیول پہ رہتا ہے امریکہ میں بھی وہ فوٹبال جس کو بولتے ہیں بریف کے جس میں کوڈ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے صرف وہی اتھرائیز کر سکتے ہیں ان پر بھی چیکس ان بیلنسز ہیں یہ بریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سہچ ہے تو یہ بڑا سیرس معاملہ ہے لیکن میں اس کے شک ہونے پر ہی میرا شباہ ہے دونوں دونوں ملکوں کے بیچ میں تناب ہے یہ تو ہے لیکن جنگ نہیں ہے نومل ٹریڈ چل رہا ہے دونوں ہائی کمیشن تو ایسے نہ تو غلطی ہو سکتے ہیں مسائل فائر کی یہ تو ضرور کوئی غلط فہمی ہے ورنہ آپ ایسا مسائل فائر کر رہے ہیں جہاں پر دنیا کے ہوا جاز اڑ رہے ہیں کمرشل فلائٹ اڑ رہے ہیں دنیا میں ہنگامہ مچ گیا تو ابھی تک کسی کو لگا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن لگ سکتا تھا تو یہ جو خبر میرے کو ملی ہے آپ کے لنک سے کہ وہاں پر تو فلائٹ چلتے ہیں فلائٹ صرف پاکستان اور بھارت کے نہیں انٹرنیشنل فلائٹ بھی اڑتی ہوں گے وہاں سکتے ہیں انگامہ ہوں گے ہوتا ہے ابھی تک اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی آپ لوگوں نے اس کا اعتراض کیا ہے اس کی تحقیقات کی جائے گی آپ کہہ رہے ہوگی ڈیبری پڑی ہوئے اس کے ٹکڑے ہوں گے ان کو ایکزائمن کیا جائے گا اگر اس میں جرائے بھی نیوکلیر کا شکت ہے صرف بھارت و پاکستان کی سمشہ نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل اٹامنک انرزی بھی اس میں انوال ہو جائے گی سچائی اگر ہے تو اس میں سامنے آئے گی تو ایسی کوئی فکر کی بات ہے کہ کوئی بھی ٹریکر دبا کے فائر کر سکتا ہے سر کے حوالے سے آپ اسے سمجھنا چاہوں گا کہ مطلب اس وقت کیا پالیسی ہندوستان لے کے چل رہا اور وار جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہے یا پھر لانگ جائے گی یوکرائن رشیہ وار کی میں بات کر رہا ہے فکر میرا ماننا ہے کہ نیوکلیر ویپن آج کے نو ملکوں کے پاس ہیں دنیا میں نیوکلیر ویپن لڑائی کرنے کے لیے نہیں ہوتے لڑائی روکنے کے لیے ہوتے سر یوکرائن کی میں بات کر رہا ہوں نیوکلیر کی نہیں بات کر رہا سر یوکرائن وار کی بات کر رہا ہوں نیوکلیر وار کی نہیں کر رہا ہوں رشیہ ورسیز یوکرائن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے جہاں تک میں وار کو سٹڈی کر پایا ہوں جہاں تک رشیہ کے بیان بھی آئے ہیں یہ لڑائی یوکرائن کے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ وہی ہے کہ رہشیا نیوکلر پاور ہے اور اگر اس میں نیٹو انوال ہو گئے یا ویسٹن پاور ملیٹریل ہی انوال ہوں گے تو یہ پھر کنٹول میں نہیں رہے گی یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے بار بار یہ التضا کرنا کے بعد بھی کہ آپ نو فلائی زون دے ہو یا نیٹو کے ٹروس بھیجو وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ کریں گے آج کے دن دنیا میں صرف ایک ہی بار نیوکلر ویپن کا استعمال ہوا آتا نائٹین فورٹی فائی میں وہ بھی کرنے والا نیوکلر تھا تارکٹ کنٹری نون نیوکلر تھا تو یہ صرف ڈیٹرینس کے لیے ہیں میرے کو نہیں لگتا کہ اورنا آپ کو میں یاد دلا دوں آئنسٹین نے کیا کہا تھا جو کہ اٹومک بام کے فادر تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا تیسری ورلڈ وار کیسے لڑی جائے گی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ چوتھی لڑائی ورلڈ وار وہ ڈنڈے اور پتھر سے لڑی جائے گی تو دنیا جانتی ہے یہی ڈر ہے کہ سب کو بچے رکھ رہا ہے بہت صحیح بات آپ نے کی یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس ریجن کو افغانستان پاکستان اور یقیناً یہ یوکرین کی وار کے اوپر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان کی پالیسی اس حوالے سے اور پلس اس وقت جو مطلب رشیہ کے خلاف دنیا باقی کڑی ہے یورپی یونین کڑا ہے امریکہ کڑا ہے کینیڈا جیپان آسٹریلیا نیوزیلینڈ تک لوگ کڑے ہوئے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب رشیہ کیوں یہ نہیں روک رہا اور باقی دنیا کیوں بے بس نظر آ رہے ہیں دیکھ لو جہاں تک پورڈ وار کی بات ہے تو وہ تو ایک وارسہ پکتا دوسرا نیٹو تھا جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد نیٹو کے رہنہ کا بھی یا جواز تو نہیں تھا کیونکہ دشمن ان کا ختم ہو چکا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپ اور خصوصی طور پر امریکہ ہمیشہ ایک دشمن کی تلاش میں ہوتا ہے اگر دشمن ان کا نہیں ہوتا تو پھر وہ کوئی دشمنی کریئٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے پیچھے دوڑتا ہے اب تقریباً سکسٹی سکس کنٹریز میں انہوں نے یا تو ریجیم چینج لائے ہوا ہے یا وہاں پر بمبنگ کی ہے یا وہاں پر انہوں نے باقیدہ جنگ کی ہے اور ریسنٹ مثال ہے آپ کے ساتھ نے افغانستان ہے عراق ہے لیویا ہے شام ہے کہاں کہاں پر وہ نہیں اور ان ملکوں کی اپنے ٹکنالوجی کے ذریعے ان سے ان بجا دی گئی ہے لیکن اب جو ان کے ٹورس ٹپ پر جو کہ بار بار راکشیاں وان کر رہا تھا کہ دیکھ لو یہ میرا ریڈ لائن ہے یہ سنسٹیو ایریا ہے اس میں آپ نے ان کو شامل نہیں کرنا ہے انہوں نے جو اگریمنٹ تھا 96 میں اس میں اگری کیا کہ ہم مزید ایسٹرن یورپین کنٹریز کو ناٹو میں شامل نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود شامل کرنے لگے اس کے بعد پھر جو یوکرین کو بار بار واننگ دی کہ یہاں پر اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ ہمارے ریڈ لائن کو کراس کریں گے لیکن یوکرین میں وہاں پر ایک کومیڈین ریٹا ہوا تھا اور وہ کومیڈین یہ جو سٹیٹ کرافٹ ہے یا جو سٹیٹیجی کو اس طریقے سے نہیں سمجھا تھا اب کیا ہوا کہ وہ صرف شہ لگائے بیٹے امید لگائے بیٹے یا اس کو ایک قسم کا زہن تھا کہ ناٹو میرے پیچھے ہے امریکہ میرے پیچھے ہے تو رشیا بلکل کچھ نہیں کر سکتا میرے خیال میں وہ خطشات اس کے جو ہے وہ وہ خواہشات بھی اور وہ خطشات بھی سارے غلط ثابت ہو گئے اب یہ ایک ہی یوکرین ہے اور رشیا ہے ناٹو میرے پیچھے سکتا ہے نا اس وار میں بودھ سکتا ہے البتہ ان کے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ مختلف ملکوں سے اس کو کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ یوکرین میں کے جنگ میں آ رہے ہیں اور وہاں پر لڑا ہے تو کیا ایک نیا القیدہ مدر کریئٹ ہو رہا ہے ایک نیا دائس مدر کریئٹ ہو رہا ہے ایک یہاں وہاں پر وہ ایک نیا ایک قسم کا انٹرنیشنل ایجنڈا اور مطلب ہے کہ جو ایک نیا وار کا پشتیمہ و سٹا ایمون ہے تیسری بات اس جنگ سے نقصان کس کو ہے یورپ کو ہے کہ وہ انرجی ڈیپینڈنٹ ہے اور جو باقی ملک دنیا ہے وہ اس کو ہے کہ پرائیس ہائی انرجی پرائیسز اور اس کے علاوہ ایک قسم کا ایک ریجانی کفیت ہے دنیا میں تو یہ کس نے ڈیسٹیبلائز کر لیا دنیا کو دنیا کے ایک نامک سسٹم کو کس نے کیا ریورس گئر پر ڈال دیا یا اس کو سٹیگر کر دیا یہ امریکہ نے امریکہ ڈیسٹنڈ نیبر ہے اور یورپ سے وہ کام دینا چاہتے ہیں لیکن یورپ سمجھ گئے ہیں اس لئے جنگ میں نہیں ہے اب میں جو آپ کو بات کر رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ یہ جنگ یوکرین تو نہیں جیت سکتا البتہ اگر وہ کچھ ٹرمز پر رشیہ کے ساتھ کچھ معاہدہ اوٹیز کر لے یہ بہتر راستہ ہے بنسبت جنگ کو لگنے کے یا باقی ملکوں کو الوائٹ کرنے کے بلکل صحیح ہے کیونکہ اس وقت اس کے جو جنگ کے اثرات ہیں ہمیں پاکستان میں فیل ہو رہے ہیں یقینا جنرل صاحب اندوستان میں ان کو بھی کیونکہ ہم انرجی اور بہت ساری چیزیں ان کنٹریز سے ایمپورٹس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری ایکسپورٹ ان دو ملکوں کی کیا ان تین ملکوں کی بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے بہت ساری ہماری ایکسپورٹس جاتی ہے تو اگر وہاں پہ کوئی اس قسم کی پرابلمز کلیئرٹ ہوتی ہے کرائیسس جنم لیتی ہے اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں خیر جن کسی بھی بات کا حال نہیں ہے دعایے یہ کہ جلد سے جن یہ انڈ ہو کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس اندوستان کے پاکستان کے باقی دنیا کے وہ متاثر ہوئے اور اسپیشلی وہاں کے جو لوکل سے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں راج کاریان صاحب جنرل راج کاریان صاحب تینکیو ویرمچ فر جائننگلی شو انڈ برگڈیر ریٹارٹس ہے نظیر صاحب بہت شکری ہے آپ کا بھی کہ آپ نے شو کو جائن کیا کسی اور ڈیویٹ میں پھر ملتے ہیں شکریہ شکریہ